جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پخت انخواہ میں کمزور نادار اور لاچار طبقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ون کمزور طبقات یعنی ولنریبل سکٹ نمبر ٹو نادار اور لاچار طبقات یعنی مارڈنلائز سکٹ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کمزور طبقات میں خواتین بچے بزرگ افراد خواجہ سرا اور افراد بہم مزوری شامل ہے جبکہ نادار اور لاچار طبقات میں غریب لوگ بے گر لوگ نشے کے عادی افراد اور گدہ گر شامل ہے اب آنے والے کئی لیکچر میں میں آپ کو ان طبقات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر پخت انخواہ میں ان طبقات کی فلاو بے بود کیلئے انتظامی اور قانونی ڈانچہ کیا ہے اس انتظامی اور قانونی ڈانچہ کے تحت ان طبقات کو کون کون سی خدمات فرام کی جاتی ہے اور ان خدمات کی فرامی کا طریقہ کار کیا ہے لیکن پہلے مرحلے میں میں خواتین کے موضوع پر بحث کروں گا اور میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ خیبر پخت انخواہ میں خواتین کی تحفظ بحالی اور انہیں با اختیار بنانے کے لئے انتظامی اور قانونی ڈانچہ کیا ہے اس انتظامی اور قانونی ڈانچہ کے تحت خواتین کو کون کون سی خدمات فرام کی جاتی ہے اور ان خدمات کی فرامی کا طریقہ کار کیا ہے لیکن اس لکچر میں میں صرف ان بنیادی اصلاحات کی تعریفات پیش کروں گا جو آگے جا کر میں اپنے مختلف لکچر میں استعمال کروں گا اس لئے آپ اس لکچر کو غور سے دے کے سنے اور اس کو سمجھے اور ان اصلاحات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے تاکہ آگے آنے والے لکچر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کو دو بنیادی اصلاحات یعنی جنس یعنی سکس اور جنڈر یعنی سندھ کے درمیان بنیادی فرق کو سامنے رکھتا ہوں جنس یا سکس بنیادی طور پر ایک خیاتیاتی حصیت یعنی بائیولوجیکل سٹیٹس ہے اور اس حیاتیاتی حصیت کے تحت ایک شخص مرد عورت یا خواجہ سرا ہو سکتا ہے کسی شخص کی جنس کا تائین اس کے جسم میں موجود کروموسومز ہارمون کے پیلاؤ اور اس کے اندرونی اور بیرونی جسمانی ساخت یعنی اینوٹمی کی بنیاد پر ہوتا ہے مثلا اگر ہمارے سامنے کوئی شخص آ جاتا ہے تو ان کی جسمانی ساخت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرد ہے عورت ہے یا خواجہ سرا ہے جفکہ سنف یا جنڈر ایک سوشل کنسٹرکٹ یعنی ایک سماجی تعمیر ہے اور اس سے مراد وہ کردار رویہ اور صفات ہے جنہیں ایک معاشرہ اپنے مرد عورت یا خواجہ سراوں کیلئے مناسب سمجھتے ہیں اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثلا ایک شخص ہے جو کہ جنس کے لحاظ سے یعنی سکس کے لحاظ سے مکمل طور پر مرد ہوتا ہے وہ شادی بھی کرتا ہے ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل انوٹمی ہے وہ ایک مرد کی ہوتی ہے تاہم ان کا جو مائنسٹ ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے یعنی ان کو عورتوں کی طرح بناو سنگار پسند ہوتا ہے ان کو خواتین کے درمیان بیٹنا پسند ہوتا ہے اور ان کے جو باقی خواہشات ہیں وہ بھی خواتین کے ہوتے ہیں تو سیکس یعنی جنس کے لحاظ سے تو وہ مرد ہے لیکن سنف یعنی جنڈر کے لحاظ سے پھر وہ ایک خاتون یا ایک فاجہ سرا ہے تو انہید ہے آپ اس فرق کو جان گئے ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور طرم ہے جس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں وہ ہے تشدد یعنی وائلنس تشدد یا وائلنس سے مراد کسی شخص کے خلاف طاقت کا استعمال یا طاقت کے استعمال کی دمکی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص کو چھوٹ لگ سکتی ہے ان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے یا ان کو کسی اور طرح کا نفسیاتی جذباتی یا معاشی نقصان پیش آ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور طرم ہے جس کو ہم سنفی بنیاد پر تشدد یا جنڈر بیسٹ وائلنس کہتے ہیں جنڈر بیسٹ وائلنس سے مراد ایک ایسی تشدد ہے جو ہم کسی شخص کے خلاف اس کی جنس کی بنیاد پر کرتے ہیں مثلا ہمارے معاشرے میں خواتین اور خواجہ سراہوں کے خلاف زیادہ تر تشدد سنفی بنیاد پر تشدد کے زمرے میں آتا ہے یعنی ہم ان کے خلاف اس لیے تشدد کرتے ہیں کیونکہ وہ عورت ہے یا وہ خواجہ سراہ ہے یعنی وہ کمزور ہے اور وہ کمزور ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کیونکہ سنفی بنیاد پر تشدد ضروری نہیں ہے کہ خواتین اور خواجہ سراہوں کے خلاف ہو بلکہ سنفی بنیاد پر تشدد جو ہے وہ مردوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں پر مردوں کے خلاف اس لیے تشدد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مرد ہوتے ہیں تشدد کی پھر مختلف قسمیں ہیں مثلا جسمانی تشدد جسمانی تشدد سے مرد مار کٹائی ہے اور اس طرح تشدد کی وجہ سے کسی شخص کو چھوٹ لگ سکتی ہے وہ معذور ہو سکتا ہے یا ان کو قطر بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ تشدد کی جو دوسری قسمیں اس کو ہم جنسی تشدد یا سیکشوال وائلنس کہتے ہیں اس طرح کی تشدد میں ہم کسی شخص کے ساتھ غیر مناسب طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے جنسی تشدد کرتے ہیں یعنی ان کے ساتھ کوئی سیکشوال ایکٹ کرتے ہیں اور اس جنسی تشدد میں مختلف طرح کی نازیبہ اشارے یا مختلف طرح کی نازیبہ حرکات یا جنسی تبصیر پیش قدمی یا زور زبردستی شامل ہوتا ہے جس کے تحت ہم کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے جنسی عمل کی طرف راغب کرتے ہیں اس کے علاوہ تشدد کی ایک اور قسم میں جس کو ہم معاشی تشدد کہتے ہیں معاشی تشدد میں کسی شخص کو اس کی معاشیات سے محروم کرنا ہے مثلا ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین کو وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم خواتین کی تعلیم پر پابندی آیت کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح سی معاشی تشدد ہے یا اگر وہ تعلیم حاصل کر دیئے تو ہم ان کو جوب نہیں کرنے دیتے ہیں یہ بھی ایک تشدد ہے یا اگر وہ جوب کرتی ہے تو ان کو کم معوضہ دیا جاتا ہے یا اگر ان کو معوضہ دیا جاتا ہے تو ان کے گرد کے جو نارینہ افراد ہیں یعنی میل ممبرز ہیں تو ان سے وہ پیسے وغیرہ چین لیتے ہیں تو اس کو ہم معاشی تشدد کہتے ہیں اس کے علاوہ تشدد کی ایک اور قسم میں جس کو ہم نفسیاتی تشدد یا سائیکولوجیکل وائلنس کہتے ہیں اس طرح کی تشدد میں مارکٹائی شامل نہیں ہوتی لیکن ہم کسی شخص کو ذہنی عذیت سے دوچار کرتے ہیں مثلا ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مرد ایسے ہیں جو خواتین کو یا ان کی فیملی میمبرز کو یعنی ان کے والدین کو یا ان کے بائی بینوں کو برا بلا کہتے ہیں اسی طرح ان کی چوٹی چوٹی باتوں پر ان کو ڈانڈ ڈپت دیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہم ان کو نفسیاتی عذیت پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی تشدد کو ہم نفسیاتی تشدد کہتے ہیں اس کے علاوہ تشدد کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم سیکشوال ہیرسمنٹ کہتے ہیں یعنی ہم خواتین کو سیکشوال ہیرس کرتے ہیں فار اگزامپل اگر کوئی خاتون راستے میں جا رہی ہے تو ہم ان کی طرف گور گور کے دیکھیں گے اس کے علاوہ معاشرے میں خواتین بچوں اور خواجہ سراؤ کے خلاف جو جرائم کیے جاتے ہیں تو ان جرائم کو ہم براوڈلی ٹو کیٹگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں نمبر ون قابل دستاندازی پولیس جرائم جن کو ہم کگنیزبل آفینسز بھی کہتے ہیں نمبر ٹو ناقابل دستاندازی پولیس جرائم جن کو ہم نان کگنیزبل آفینسز کہتے ہیں قابل دستاندازی پولیس جرائم سے مراد وہ جرائم ہیں جن میں ایک پولیس آفیسر بغیر وارنٹ کے گرفتاری بھی کر سکتا ہے اور مجسٹریٹ کے اجازت کے بغیر تفتیش بھی کر سکتا ہے جبکہ ناقابل دستاندازی پولیس جرائم سے مراد وہ جرائم ہیں جن میں ایک پولیس آفیسر نہ بغیر وارنٹ کے گرفتاری کر سکتا ہے اور نہ مجسٹریٹ کے اجازت کے بغیر تفتیش کر سکتا ہے اس کے علاوہ جرائم قابل زمانت جرائم بھی ہو سکتے ہیں اور ناقابل زمانت جرائم بھی ہو سکتے ہیں قابل زمانت جرائم سے مراد وہ جرائم ہیں جن میں اسے چو یا مجسٹریٹ زمانت دینے کے پابند ہوتے ہیں جبکہ ناقابل زمانت جرائم سے مراد وہ جرائم ہیں جن میں اسے جو تو بالکل زمانت نہیں دے سکتا جبکہ مجسٹریٹ بھی زمانت نہیں دے سکتا تاہم اگر ہمارے قانون ذاتہ فوجداری کے قانون کے سیکشن 47 میں کہتا ہے اگر کچھ کنڈیشن فلفل ہوتی ہے تو پھر مجسٹریٹ زمانت دے سکتا ہے مثلا اگر کسی خاتون کو ناقابل زمانت جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر چھ مہینے تک ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوتا تو پھر مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات ہوتا ہے کہ وہ اس جرم میں بھی کسی خاتون کو زمانت دے دے تو امید آپ ان بیسک ٹرمز کو یعنی بنیادی اصلاحات کو سمجھ گئے ہوں گے سٹے ٹیونز کیونکہ آنے والے کئی ویڈیوز میں میں پھر آپ کو خواتین کے تحفظ بحالی اور ان کو باحتیار بنانے کے لیے خیبر پختنخواہ میں قانونی اور درجاتی دانچے کے بارے میں بتاؤں گا تینک یو ویری مچ